کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہوگا جو تیری تباہی کا سبب بنے گا حالانکہ یہ خدایی کے دعوے کرتا تھا نجومی رکھے ہوئے تھے خدا کو نجومی خبر دے رہا ہے تو نجومی نے جب خبر دی کہ ایسا ہوگا تو اب نجومی کی بات مان جب تُو نے رکھے ہوئے ہیں اور وہ تجھے بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا تو کہنے لگا میں کوئی لڑکا زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا ارے نہ سمجھ تیری عقل کا حال تو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہوگا تجھے تباہ کرے گا تو ایسا تو ہونا تھا اس نے حکم دے دیا کہ لڑکوں کو جو پیدا ہوں بنی اسرائیل کے ان کو زباہ کر دیا جائے مردم شماری کی گئی لسٹیں بنائی گئیں بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں نوٹ کیا گیا کہ کس کس کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہے عورتیں مقرر کی گئیں سپائی مقرر کیے گئے وہ جاتے تھے بچہ پیدا ہوتا تھا لڑکا ہوا تو فوراں زباہ کر دیا جاتا تھا اس کو دفن کیا جاتا تھا ریجسٹر میں لکھا جاتا تھا فلان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا زباہ کر دیا گیا قرآن میں ہے کہ وہ تمہارے لڑکوں کو زباہ کرتا تھا تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا ہزاروں بچے قتل ہو گئے فیرون کی قوم کے لوگوں نے کہا فیرون سے بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی تو قتل کروا رہا ہے ہمیں کام کرنے کی عادت نہیں ہے ہم تو کام کرتے نہیں ان سے کرواتے ہیں ان کے پرانے لوگ ہو گئے ہیں بوڑے ان سے اتنا وزن نہیں اٹھتا اتنے سخت کام نہیں ہوتے جوان آنے ہی رہے کیونکہ تو کسی کو زندہ ہی نہیں رہنے دے رہا تو ہمارے کام کون کرے گا ہمیں تو عادت نہیں ہے کام کرنے کی ہم تو مزے کرنے والے لوگ ہیں تو اب تک جس بچے نے تیری تباہی کا سبب بننا ہوگا وہ قتل ہو گیا ہوگا اتنا ڈر خدای کے دعوے اور ڈر رہا ہے کہ بچہ نہ پیدا ہو جائے اور ہو گیا تو بڑا نہ ہو جائے اس نے لوگوں کی بات سن کر قانون بنایا کہ ایک سال بچوں کو زندہ رہنے دیا جائے اور ایک سال قتل کیا جائے پہلے تو مسلسل قتل ہو رہے تھے آزاروں اب یہ قانون بن گیا کہ ایک سال پیدا ہونے والے بچے زندہ رہنے دیا جائیں اگلے سال پیدا ہونے والے بچے زبا کیے جائیں ظلم دیکھیں اس نے جب یہ قانون بنایا خدا کی قدرت جس سال بچوں نے زندہ رہنا تھا حارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس سال زبا کیا جانا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے واقعہ جب آئے گا تفصیل سے میں سناوں گا انشاءاللہ ورنہ کئی موقعوں پہ سنا چکا ہوں پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بچا لیا دائی آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کا نام یوحانز بتایا جاتا ہے ان سے ملی اللہ نے اس کے دل میں نرمی ڈال دی اس نے کہا بہن تمہارے ہاں جو بچا پیدا ہوگا میں تو زبا نہیں ہونے دوں گی خدرت خود انتظام کر رہی ہے باہر سپائی بیٹھے ہوئے ہیں کب بچا پیدا ہو کب زبا کریں اور جائیں گھروں کو ساری رات گزر گئی صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے دائی نے سپائیوں کو بھیج دیا کہ تم چلے جاؤ روز کا کام ہے اگر لڑکا ہوا میں زبا کر کے دفن کر دوں گی تم جاؤ آرام کرو یہ سارے انتظام بھی قدرت کی طرف سے ہوتے ہیں وہ شیر نہیں پڑتے آپ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کب بجے جسے روشن خدا کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتے ہیں لیجے جی حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اپنی والدہ کی گود میں پل رہے ہیں کچھ دن گزر گئے نجومیوں نے فیرون کو بتایا وہ لڑکا جس نے تیری تباہی کا سبب بننا ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور زندہ ہے اور تیرے اسی شہر میں ہیں فیرون نے یہ سنا تو آگ بگولا ہو گیا فوراں پتا کرو کس کس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے کیا ہوا ہے یہ سال تو بچوں کے قتل کرنے کا چھاپے مارے گئے ریڈ جو آتے ہیں نا اچانک چھاپا مارا سپاہی آئے موسیٰ علیہ السلام اپنی بہن کے ساتھ وہ بہن نے گود میں لیا ہوا تھا کھیل رہی تھی پاس روٹیاں پکانے کا روٹیاں لگانے کا تن نور یا تن دور آپ کہتے ہیں جس میں آگ بھڑک رہی تھی وہ پاس بیٹھی ہوئی تھی ادھر چھاپا پڑا وہ سپاہی اندر آئے بہن نے موسیٰ علیہ السلام کو تن نور میں ڈال دیا اور اوپر ڈھکن رکھ دیا گھر والوں نے آنے والے سپاہیوں سے کہا کیا چاہتے ہیں انہوں کا تلاشی لیں گے انہوں نے ایک ایک چیز ادھر ادھر کر کے دیکھ لی یہ دھیان بھی نہیں ان کو آیا کہ تن نور میں ہو سکتا ہے وہ پورا چھانٹی کر کے چلے گئے کہ یہاں کوئی لڑکا نہیں جب سپاہی چلے گئے ماں نے بیٹی کو دیکھا بیٹی نے ماں کو ماں نے کہا تیری گود میں تیرا بھائی تھا کدھر ہے کہ اممہ میں نے اس کو تن نور میں ڈال دیا جس میں آگ بھڑک رہی تھی تندور میں ڈال دیا ماں کا کلیجہ مو کو آ گیا وہ پتہ نہیں سپاہی کیا کرتے کیا نہیں کرتے تو نے بھائی کو آگ میں ڈال دیا فوراں آکے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام آگ سے کھیل رہے تھے آگ نے آپ کو جلایا نہیں اب یہ بات آپ کے ذہن میں رہے یہاں جو میں نے سنائی ہے آگ نے آپ کو جلایا نہیں لیکن ماں کو ڈر پڑ گیا کیا آج چھاپا پڑا ہے کل پھر چھاپا پڑ سکتا ہے ماں کے دل میں خوف آ گیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پیغام ان کے دل میں ڈالا ایک صندوق تیار کرو اس میں موسیٰ کو لٹاؤ اور پانی کے حوالے کر دو موسیٰ کے ایک معنی پانی سے نکلا ہوا بھی ہے ان کو پانی میں ڈال دیا گیا صندوق میں رات کو جا کے ماں ڈال آئی اللہ نے فرما دیا گھبرانا نہیں غم نہیں کرنا ہم موسیٰ کو تمہارے پاس لوٹائیں گے وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوهُ الَئِكْ ہم اسے تمہاری طرف لوٹائیں گے یقین ایمان والے کو ہوتا ہے وہ نبی کی ماں تھی اللہ نے وعدہ فرمایا ہے رات کے وقت جا کے صندوق ڈال دیا پانی میں وہ نہر میں بیتا ہوا دریاء میں بیتا ہوا اس نہر میں چلا گیا جو نہر فیرون نے اپنے محل میں گزاری ہوئی تھی پانی کے لیے صندوق نظر آیا رات کے وقت شور مچ گیا وہ جو سپائی تھے وہاں پر متعین انہوں نے صندوق دیکھا وہ نکال لیا ڈر کے مارے کھول نہیں رہے اکیلے کھولیں کوئی چیز کیا نکلے کیا نہیں نکلے بادشاہ کو فیرون کو خبر کر دی صبح لوگوں تک بھی آواز پہنچ گئی لوگ جمع ہو گئے وہ سنگینے لے کے نیزے بھالے لے کے صندوق کے پاس سارے کھڑے کہ کوئی خطرناک چیز نکلے گی تو فوراً عملہ نہ کرے کسی پہ اس پہ قابو پائیں گے خدای کے دعوے کرنے والا ڈر رہا تھا صندوق کھولا گیا تو دیکھا اندر ایک بہت خوبصورت بچہ ہے جو انگوٹھا چوس رہا ہے نجومی بھی بیٹھے تھے انہوں نے شور مچایا بادشاہ ہو نہ ہو یہ وہی ہے وہی لڑکا ہے جس نے تیری تباہی کا سبب بننا ہے بچے کو نکال کے سامنے پیش کیا گیا کیا کریں نجومیوں نے کہا کرنا کیا قتل کر دو لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا قتل کر دو کیونکہ لوگ تو بھیڑ چال میں ہوتے ہیں نا اپنا کیا جا رہا ہے زبان کھول دو قتل کر دو قتل کر دو اس سے اندازہ کریں نا زبان کا استعمال کیسے کرنا چاہیے ہم لوگ بھی وہی کہنا شروع کر دیتے ہیں پہلے تسلی کریں بات کریں کہ کیا ہے کیا ہمیں کہنا چاہیے کیا نہیں فیرون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنت کی جو سردار چار خواتین ہیں ان میں سے ایک ہے یہ خدا کی خدرت ہے وہ خدائی کے دعوے کرنے والا اللہ کا دشمن گھر میں بیوی ہے تو جنت کی عورتوں کی سردار یہاں آپ کے ذہن میں جو سوال آئے گا اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کہیں گے اس کی بیوی تو یہ ذہن میں رہے کہ فیرون میں مردانہ قوت نہیں تھی سمجھ گئے اشارہ کر دیا میں نے وہ میڈیکلی پورا مرد نہیں تھا اس کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی تھی اشارہ کر دیا آپ سمجھ گئے ہوں گے اردو والے نامرد کہتے ہیں جس کو حضرت آسیہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ تو اس کو قتل کروانا چاہتا ہے تیرے گھر میں تو اولاد ہونی نہیں یہ اتنا خوبصورت بچہ ملا ہے تو قتل کیوں کرتا ہے اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں اس کو اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں امید ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا وہ آگے سے بول سکا اپنی کمزوری کی وجہ سے بول نہیں سکا اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا بنائیں گے قوم نے بھی کہا بیٹا بنائیں گے بیٹا بنائیں گے وہ بولنے والے وہ اسی طرح جو بات میں نے کرنی ہے وہ اب آ رہی ہے جس کے لیے یہ واقعہ مختصر کر کے سنایا تفصیل سے نہیں مختصر کر کے سنایا جب مسئلہ آیا کہ بیٹا بنائیں گے تو اب پالنا ہے دیکھو خدا کی خدرت جس کو قتل کرنا چاہتا ہے اب اللہ اسی دشمن سے پرورج کروانا کروا رہا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو دودھ کون پلائے گا عورتیں آئیں موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کا دودھ پینے سے انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے یہ کونسی عورتیں ہیں وہ دودھ پلانے کی کوشش کر رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام مو کرتے و حرمہ قرآن میں اللہ فرماتا اور حرام کر دیا من قبل پہلے سے ہی ان عورتوں کا دودھ موسیٰ پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے یہ وہی عورتیں ہیں جن کا دودھ مجھ پر آرام موسیٰ علیہ السلام کی بہن موجود تھی اس حجوم میں جب اس کو پتا چل گیا سندوق سندوق پکڑا گیا بچہ نکل آیا وہ بھی آئی تھی اس نے دیکھا میرا بھائی دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پی رہا اس نے کہا بادشاہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا اس کا اشارہ اپنی ماں کی طرف تھا تو فیرون نے کہا تماشا کیا دیکھ رہی ہے دیکھ نہیں رہی ہے ہمارا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے جلدی جا اس عورت کو لے کے آ وہ گئی ماں کے پاس اور کہا چل ماں تجھے تیرا بیٹا دلاؤں ماں تھی ایمان والی یقین والی اس نے کہا میں کہیں نہیں جاؤں گی اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا وہ میرا بیٹا مجھے لوٹائے گا مجھے کہیں جانے کی ضرورت وہ آئی واپس اور آکے بادشاہ سکھا وہ عورت پردہ نشین ہے وہ کہتی میں یہاں نہیں آؤں گی بچہ میرے پاس بجوا دیں تو میں خدمت کر دوں گی فیرون نے کہا ٹھیک ہے اب اسی گھر جس پہ چھاپا مارا جا رہا ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہے دیکھو نا خدا کی قدرت میں اب جو بات کرنی ہے وہ سنیں فیرون نے ٹیسٹ کرنا چاہا امتحان لینا چاہا کہ یہ عام بچہ ہے عام طرح کا بچہ یا کوئی خاص بچہ ہے اس نے انگارے آگ کے جلے ہوئے کوئلے انگارے کہتے ہیں نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھے اور دوسری پلیٹ میں کچھ اور چیز رکھی کہ دیکھیں یہ بچہ کس کی طرف ہاتھ مارتا ہے کتابوں میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا دوسری طرف جبریل نے آپ کا ہاتھ کر دیا آگ کے انگارے کی طرف آپ نے وہ انگارہ اٹھا کے موں میں ڈال لیا تفسیروں میں ایسا ہے اس سے آپ کی زبان پر جلنے کا اثر ہوا سن رہے ہیں پہلے آپ نے سنا تھا تندور میں ڈال دیا گیا تو آگ نے جلا یا یہاں آپ سن رہے ہیں کہ انگارہ انہوں نے موں میں رکھا تو اس نے زبان کو اب یہ دو باتیں ہو گئیں کیا کیا جائے وہاں کہہ رہے ہیں جلا نہیں یہاں کہہ رہے ہیں جلا وہاں اثر نہیں کیا یہاں تو اس پر جواب دینے والوں نے لکھا کہ وہ وقت تھا کہ فیرون کو اس وقت اگر شک میں پڑ جاتا تو پھر حضرت موسیٰ کو قتل کر دیتا وہ تو یہ کام کہ ان کا ہاتھ تو دوسری طرف بڑھا تھا مگر جبریل نے انگارے کی طرف بڑھا دیا اور وہ رکھ لیا اگر اس سے جلن نہ ہوتی تو فیرون کو شک ہوتا یا نہیں ہوتا ہوتا تو یہ وہ ظاہری اثر صرف اس وقت ظاہر کرنے کے لئے تھا ورنہ نبی کو آگ جلاتی نہیں اگر آپ کی تسلیح ہو گئی ہو تو کیونکہ قدرت نے اس وقت وہ ظاہر کرنا تھا اس لئے ایسا ہو اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ سلام کی زبان میں بولتے ہوئے تھوڑا سا فرق آتا تھا وہ جلن کی وجہ سے تھوڑا سا وَلَا يَنْتَلِقُ لِسَانِ وہ کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ میری زبان روانی سے یعنی جس طرح گفتگو تیزی سے ہوتی ہے وہ نہیں چلے گی اس پر جو بوجھ ہے اور بڑھ جائے گا یہ ایک اس کا بیان آپ نے سنا موسیٰ علیہ سلام اللہ کی بارگاہ میں انکار نہیں کر رہے موسیٰ 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 اس کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ